اس ویڈیو میں جانے ایک ایسی مسلم فوج کے بارے میں جس کے مطلق بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن اس فوج کو دنیا کی طاقتور ترین فوج کہا جاتا ہے اس فوج سے امریکہ چائنہ ریشن اور اسرائیل جیسے ملک بھی ڈرتے ہیں جس نے اپنے سے تقریباً سو گناہ بری ریشن فوج کو ایک نہیں ہی بلکہ دو دفش قصد بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فوج کا بتانے والے ہیں جس نے یوکرین کو تباہ کر کے رکھ دیا وہ فوج جس نے حالی میں اسرائیل جیسے طاقتورت ملک کو دمکی دی ہے کہ اگر وہ فلسطین پر خملے بند نہیں کرتا تو اسرائیل کو دنیا کے نقشے قدم سے مٹا دیا جائے گا دوستو یہ فوج کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلم ممالک چچنے کی فوج ہے جس کے لیڈر رمضان کی روح ہیں اس فوج کے ایک ایک فوجی اتنا مضبوط جسم اور مضبوط رادوں کا مالک ہے کہ وہ دشمن کے سو فوجیوں پر باری ہے دوستو اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس فوج نے اپنے سے سو گناہ برے ملک رشیہ کی فوج کو شکست دی ہے اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں اس فوج نے اسرائیل کو دنیا کے نقشے قدم سے مٹانے کی دمگی دی ہے اور کیا یہ فوج سچ میں اسرائیل سے جنگ شروع کرنے والی ہے دوستو اس فوج کی ٹوٹل تداد بیس ہزار کی قریب ہے جبکہ اس فوج کے پاس ٹیکنولوجی بہت کم ہے پھر بھی دنیا اس فوج سے کیوں ڈرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں پہلے اس فوج کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا چچنے پہلے سوید جونین کا حصہ تھا جب رشیہ اغوانستان سے جنگ ہارا ہے اس طرف سوید جونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور بہت ساری ریاستوں کا قیام ہوا اس میں ایک ریاست چچنے تھی جس نے اپنی ازادی کا اعلان کیا اور سوید جونین سے الگ ہو گئی رشیہ نے 1994 میں چچنے پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ چچن فرشٹ وار کا آغاز ہو گیا سب کو لگا کہ رشیہ یہ جنگ چند ہفتوں میں جیت جائے گا کیونکہ چچنے کے فوجیوں کی تدات بہت کم تھی پر یہ جنگ دو سال تک چلتی ہے ہی اور ناقابل یقین نتیجہ سامنے آیا رشیہ یہ جنگ بری طرح ہار گیا چچنے کے کچھ فوجیوں نے سرنڈر کر دیا جبکہ بھاگ گئے چچنے کی اس جیت کی سب سے بری وجہ اس کے تقدورت ترین فوجی ہیں اور جو گوریلا وار میں ماہر تھے جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر رشیہ کی فوج پر ایک دم حملے کرتے اور رشیہ کی فوج کو سملنے کا موقع دیئے بغیر ٹینسنیس کر دیتے اس جنگ میں رشیہ کو اپنے دو ہزار ٹینگوں سے ہاتھ دونا پارا جبکہ دس ہزار کے قریب رشین فوجی مارے گئے اور باقی باگ گئے اس طرح 1996 میں فش چچن وار کا احتتام ہو گیا جبکہ 1997 میں ماسکو میں پیس ٹریٹی ہوئی جس میں رشیہ نے اپنی ہار تسلیم کر لے اور جنگ کے ہاتھ میں کا اعلان کر دیا اور 1999 میں رشیہ میں وہ شخص صدر بنا جسے آج میں اور آپ پیوٹن کے نام سے جانتے ہیں پیوٹن نے اقتدار میں آتے ہی چچن وار سیکنڈ کا آغاز کر دیا اور اپنے فوجیوں کو چچن بیٹھ دیا یہ جنگ بھی تقریباً دو سال چلتی رہی جس میں چچنے کی فوجیوں نے بری بہادری سے رشیہ کا مقابلہ کیا اور دو سال تک رشین فوجیوں کے سامنے ڈٹے رہی دو آزار ایک میں اسی جنگ کا احتتام ہوا لیکن اس دفعہ رشین فوج کو بڑتری حاصل ہوئی اور یہ جنگ تقریباً رشیہ جیت گیا اس جنگ کے آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ چچنے کو ازادی ہو گئی چچنے کا اپنا لیڈر ہوگا اور اس کا اپنا آئین اور قانون ہوگا چچنے اپنے حساب سے چلے گا پر اس کے ساتھ چچنے رشیہ کا بھی حصہ ہوگا دوستو اس کی بہترین مثال ہمارے پاکستان میں ازاد کشمیر ہے جس کا اپنا وزیراعظم اور آئین ہے لیکن وہ پاکستان کے ساتھ چلتا ہے پیوٹن نے احمد کے ڈروف کو چچنے کا لیڈر بنا دیا دو آزار تین میں احمد کے ڈروف ایک تقریب میں درماقے میں شہید ہو گئے جس کے بعد اس کے بیٹے رمضان کے ڈروف اقتدار میں آئے جو اس وقت دوست ہیں اب جب رشیہ کی یوکرین سے جنگ چھڑی تو رمضان کے ڈروف میدان میں آگے اور خود اس جنگ میں کود پرے چچنے کے اس جنگ میں شامل ہونے سے یوکرین کے حوصلے پاست ہوگئے رمضان کے ڈروف نے یوکرین کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ اپنی تباہی کے ذمدار خود ہوں گے اسی کے ساتھ رمضان کی ڈروف نے اسرائیل کو بھی دمکی دی ہے کہ اگر وہ فلسطین میں ظلم بن نہیں کرتا تو اس کا انجام اسرائیل کے لیے بہت خوفناک ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کیا چچنے اسرائیل سے جنگ شروع کر دے گا اصل میں اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں کیونکہ اس میں بہت سے انصر شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ چچنے کی فوج بہت بہادر ہے لیکن اس کی تداد بہت کم ہے اور دوسرا اس کے پاس جو ٹکنولوجی دی ہوئی ہے وہ رشیہ ہی ہے چچنے کو اس چنگ سے پہلے رشیہ کی اجازت لینی ہوگی جبکہ رشیہ چچنے کو اجازت نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جب روس اور یکرین کی لڑائی ہوئی تو امریکہ نے اسرائیل کو کہا تھا کہ وہ یکرین کو جرون ڈوم فراہم کرے جس پر اسرائیل نے انکار کر دی تھا یہی وجہ ہے کہ پیوٹن اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں اور خود کسی طرح بھی جنگ میں سے سنہی لینا چاہتے ہیں